بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہیں سنیل کمار ان کا سوال ہے السلام علیکم عریشہ نام کے معنی بتا دیجئے علیکم سلام ورحمت اللہ عریشہ یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عریشہ یہ عرش سے آتا ہے اس کا مادہ ہے آئین راشین عرشن اسی سے عریشہ آتا ہے عریشہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں جھوپڑی کے اسی طریقے سے عریشہ کے معنی ایک آتے ہیں کجاوے کے اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں اونٹ کی پیٹ پر رکھی ہوئی پالکی یعنی جو اونٹ کے اوپر پالکی بنا لیتے ہیں بیٹھنے کے لیے اور اس کے اندر عورت وغیرہ کو بٹھا دیا جاتا ہے پالکی بنا کر کے جیسے ڈولی ہوتی ہے اس طرح کی پالکی اونٹ کے اوپر بنای جاتی ہے اس کو بھی عریشہ کہہ دیتے ہیں اسی طریقے سے ایک معنی عریشہ کے آتے ہیں پھوس سے بنا ہوا وہ گھر جو باغ کے اندر بنایا جاتا ہے باغ میں بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے سایہ حاصل کرنے کے لیے جو چھت بنائی جاتی ہے اس کو بھی عریشہ کہتے ہیں تو عریشہ کے مختلف معلی آتے ہیں ان معلی کے اعتبار سے عریشہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے عریشہ نام ہم بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ ہو عالم